السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گی اور میری دعا بھی ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خیریت سے رہیں آج کی ویڈیو کا آغاز میں نے کیا ہے صبح 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 مطلب بچے سکول چلے گئے ہیں اور ناشتے وغیرہ کے برطن میں نے سمیٹ لیا ہے کچن کو بھی تھوڑا بہت صاف کر لیا ہے اور آج میرا ارادہ ہے ڈیپ کلیننگ کا گھر کی کلیننگ کا آغاز میں سب سے پہلے کرتی ہوں ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھ کر جو جو چیزیں اپنی جگہ سے ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں ان کو دور کر کے کیونکہ جب ویڈیو کلٹر آپ دور کر دیتے ہیں تو گھر خود بخود ہی صاف نظر آنے لگتا ہے اس کے علاوہ کلیننگ کا آغاز ہائٹڈ ایریاز کی صفائی سے کرنی چاہیے یعنی اگر آپ چت کی جالے وغیرہ صاف کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہی کر لیں کیونکہ چت کی صفائی کرتے ہوئے سارا ڈسٹ وغیرہ نیچی چیزوں پر آگرتا ہے تو پھر وہ ڈسٹ آپ ایک ہی دفعہ میں صاف کر لیا کریں اس کے علاوہ چت کی صفائی کرتے ہوئے اور سپائیڈر ویبز وغیرہ صاف کرتے ہوئے سوفو پر ایک پرانا بیڈ شیٹ بچا دیا کرے تاکہ وہ ڈسٹ سے محفوظ رہیں اور چت کی صفائی کے لیے اس طرح کا ایکسٹینڈیبل ہینڈل والا برش استعمال کریں کارپٹ کے اوپر والے سرفیس کی صفائی تو ہم روزانہ کرتے ہیں لیکن دو تین دنوں کے بعد کارپٹ کو اٹھا کر اس کی نیچے بھی صفائی کر لیا کریں کیونکہ اس کی نیچے بہت زیادہ ڈسٹ اور مٹی وغیرہ جمع ہو جاتی ہے کمروں کی صفائی کے بعد میں آگئی ہوں باہر لیونگ روم میں اور یہاں پر بھی چت کی صفائی کے دوران میں نے سوفو کو پر شیٹ سے کور کر دیا ہے الیمنیوم کی ونڈوز کی صفائی کے لیے میں ایک سپونج سے یہ ایک ڈی آئی وائی کلینر بنا رہی ہوں اس سپونج کو میں نے بیچ میں اسے چوری سے کٹ کر دیا ہے ونڈوز کے ریلنگ کی بیچ میں جو ڈسٹ وغیرہ پسی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے میں استعمال کرتی ہوں ویکیوم کلینر سب سے پہلے میں نے یہاں سے سوفے اور پردے وغیرہ ہٹا دی ہے تاکہ وہ ڈسٹ سے گندے نہ ہو اور ایک پرانے ٹوٹ برش سے میں نے یہاں پر پسی ہوئی ڈسٹ اور گندگی کورچ لی ہے تاکہ ویکیوم کلینر سے وہ پھر اچھی طرح سے صاف ہو سکے ٹوٹ برش سے جو ڈرٹ وغیرہ میں نے ان ونڈو ریلنگ سے کورچ لی تھی اب وہ سب میں نے ویکیوم کلینر سے صاف کر لیا ہے ویکیوم کلینر کے استعمال کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی جگو سی بھی ڈرٹ سک کر لیتا ہے اور الیمونیم کی اس طرح کی ونڈوز کی صفائی تو ویکیوم کلینر کے بغیر ممکن ہی نہیں اس کے بعد ایک بول میں میں نے چند ڈروپس ڈش واش اور پانی ڈال دیا ہے اور اس پونج کو میں نے اس میں ڈپ کر کے باقی تمام گند اس میں سے صاف کر لیا اور اس پونج میں جو کٹ میں نے چوری کے ذریعے سے لگایا تھا اس کی وجہ سے یہ سپونج ریلنگ کے اندر تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے اور اس کو صاف کر سکتا ہے اور باقی ایڈ گیت کے ایڈیا کو بھی میں نے اسی سپونج سے صاف کر لیا اور پھر ایک سوکے کپڑے سے تمام لیکوڈ اور پانی وغیرہ اس سے صاف کر لیا ڈیونگ روم کے باقی تمام ونڈوز کو بھی میں نے اسی طریقے سے صاف کر لیا ہے ہماری گھر کے یہ ونڈوز باہر کی طرف ہے اس لیے اس میں بہت زیادہ ڈسٹ آتا ہے اور آج میں نے اس کو مکمل ڈیپ کلین کر لیا ہے کیونکہ میں اسے بار بار صاف نہیں کرتی اور دو تین ہفتے بعد ہی میں اس کی صفائی کرتی ہوں لیکن جب بھی کرتی ہوں اچھی طرح سینے صاف کر لیتی ہوں اس کے بعد میں نے تمام سوفو کو بھی ویکیوم کلینر سے اچھی طرح سے صاف کر لیا سوفو اور کارپٹس کی صفائی کیلئے بھی ویکیوم کلینر بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ ڈسٹ ان میں سے صاف ہو جاتا ہے اور سوفو کے یہ کورنرز جو کپڑے سے بلکل بھی صاف نہیں ہوتے یہ تو ویکیوم کلینر سے بہت جلتی سے صاف ہو جاتے ہیں اور ہمارے گھر میں اس طرح کے ویلوٹ کے جو صوفے ہیں وہ تو کپڑے سے بلکل بھی صاف نہیں ہوتے اس کیلئے میں ضرور ویکیوم کلینر ہی استعمال کرتی ہوں کیونکہ یہ اس سے بہت زیادہ اچھی طرح سے اور بہت جلد صاف ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ میری طرح گھر کا کام بغیر کسی ہلپر کے خود ہی کرتے ہیں تو اس طرح کی یوسفل ایلیکٹریکل اپلائنسز میں ضرور انویسٹ کریں جس طرح کا یہ ویکیوم کلینر میرے پاس ہے یہ بہت یوسفل ہے اور ہمارے کام کو بہت آسان کر دیتا ہے اور جو بھی ایلیکٹریکل اپلائنسز خریدے چاہے تھوڑا مہنگائی کیوں نہ ہو اچھی کوالٹی کا خریدے تاکہ سالہ سال چلے اور آپ کو بار بار وہ چیزیں چینج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور گھر کی کلیننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد باری آتی ہے میرے سب سے فیورٹ کام کی یعنی ڈیکوریٹف آئیٹمز کو سیٹ کر کے رکھنے کی اور ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت نئی نئی چیزیں ہی گھر کی ڈیکوریشن کے لئے خریدے میں میرے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں میں انہی کو کبھی ایک چیزی ایک جگہ رکھ کر کبھی دوسری جگہ رکھ کر گھر کو ڈیکوریٹ کرتی رہتی ہوں اور ان کی جگہ چینج کرتی رہتی ہوں تاکہ گھر تھوڑا چینج لگے اور خوبصورت بھی نظر آئے یہ واز اور یہ ڈیکوریٹف چیزیں پہلے کمرے میں پڑی تھی اب میں نے لاکر یہاں رکھتی ہے گھر کے میں انٹرنس کے دور کے فریم اور ان چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہی اس جگہ کا لکھ بلکل چینج ہو گیا ہے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو میں میں نے آپ سے گھر کی ڈیپ کلیننگ کیلئے جو ٹپس شیئر کی ہیں وہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور یہاں تک تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میں نے چینج کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ میری چینج کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور میری ویڈیو کے بارے میں اپنی رائی بھی ضرور شیئر کیا کریں ملتی ہوں میں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ